اسلام علیکم بیوورز ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی پہلے آپ کو میں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا دکھا رہی ہے پہلے ہمیں روم ٹور یہ کروا چکی ہیں جی میں آپ کو آج روم ٹور نہیں کروا رہی بلکہ میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں کہ شہروں میں تو دیکھیں بہت ساری ہمارے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں بہت کچھ ڈیکوریٹ ہم کر سکتے ہیں بہت ساری قسموں کی لائٹس ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اب تو دنیا نہیں ہوگی ہے جس کا جو دل چاہتا ہے جیسے مائنڈ آتا ہے جیسا موڈ ہوتا ہے انسان اپنے جو روم ہے جس میں عورت نے سب سے زیادہ عورتوں کا یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے ان کو سب سے زیادہ جو ہے اپنا روم ایک تو سپیشیس چاہیے ہوتا ہے اور اوپر سے ان کو اچھا ویل مطلب ڈیکوریٹ روم چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ سکون سے رہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت کی افائش ہوتی ہے کہ اس کا روم سب سے خوبصورت ہو اور بہت ہی خوبصورت سجا رہا ہوتی کیا جی بتائیے کہ اگر میری رائے غلط ہے تو جی یہ دیکھیں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نا جس طرح آج گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور سر پہ لگنے والی ہے ہماری گاؤں کی جو ہماری خواتین ہیں سائیڈ ایڈیاز کی خواتین ہیں وہ بچاری سارا دن کچھ کھیتوں میں کام کرتی ہیں کچھ جو ہے وہ باہر جو سہن ہیں وہاں پہ وہ کام کرتی ہیں مطلب جون سے بھی لیول کی ہیں ہائی سٹیٹس کی ہیں یا کام سٹیٹس کی ہیں یا کام کرنے والی ہیں گھریلو خواتین ہیں جو ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں وہ یہی چلتے ہیں کہ جی خواتین کو نا ریلیکس کرنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی بچوں کی وجہ سے نہیں ملتی بچوں کی پڑھائیاں ہیں بچے تنگ کرتے ہیں کچھ بچے کھانا پینا نہیں کرتے بہت جی اس طرح کے ہزاروں مسئلے ہیں خواتین کے ساتھ جو ہر کوئی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہے اوپر سے کچھ اس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دل کی باتیں بچاریاں شیئر نہیں کر سکتی بہت ڈپریشن ہوتا ہے ان کو لیکن وہ اپنے ڈپریشن کو لے کے اطلب انزائیٹی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی اور وہ اندر سے تنہا رہ جاتی ہیں تو میں آپ سے ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہر کسی کو ایک اپنے مطابق اکیلے رہنے کا حق ہے اٹلیسٹ چوپس گھنٹے میں ایک یا دو گھنٹے اس طرح کے ہونے چاہیے چلو اٹلیس دو گھنٹے نہ سی ایک گھنٹہ اس طرح کا ہونے چاہیے جو عورت خواتین پھینے مائیں جو ہیں وہ جو انسی بھی سٹریس میں رہتی ہیں یا کام میں مصروف ہوتی ہیں انہیں ریلیکس ہونا چاہیے ان کے مائن کو ریلیکس ہونا چاہیے انہیں کوئی ایسا سپیس ملنا چاہیے پلیس ملنا چاہیے اور سپیس بھی ملنی چاہیے اور پلیس بھی ملنی چاہیے جہاں پہ وہ ریلیکس ہو سکے اپنے مائن کو ریلیکس کریں فیل کریں کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں وہ بلکل سٹریس فری ہیں یا ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں تو جی آج کی ویڈیو تو اسی محول کے لیے ہے کہ میں نے آج اپنا روم اس طریقے سے ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور اس روم کا محول اس طریقے کا بنایا ہے کہ جب میں اکیلی بیٹھنا چاہتی ہوں میرے اپنا ٹائم میرے پاس جو ہے ہونا چاہیے جیسے کہ میں اکیلی ہوں اور میرے اپنا ٹائم ہو اور میرے پاس کچھ بھی نہ ہو اور گھنٹا دو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹا مجھے چاہیے کہ میں ریلیکس کر سکوں تو میں جی اپنے روم کو اس طریقے سے بڑا کوزی کوزی سا ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں ڈیکوریٹ کیا کر لیتی ہوں ساری جو فالتو لائٹیں ہیں مطلب فالتو لائٹیں نہیں جو بھی وال کی لائٹس ہیں یا ادھر پیچھے کی لائٹس ہیں جتنی بھی لائٹس ہیں وہ میں آف کر لیتی ہوں اور آف کر کے جی میں سائٹ پہ تو لیم سون کر لیتی ہوں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اور بہت پرانی سی بات ہے بہت پرانی ٹیکنیک ہے تو اس بات کو میری غلط مت سمجھئے گا میں صرف ان خواتین کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جو ان چیزوں کو بھی سمجھ نہیں سکتی انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ وہ اپنے روم کے ساتھ ایسا کیا کریں ٹھیک ہے جی کہ وہ ریلیکس ہو کے کچھ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر سکیں خواتین کے لیے جی میرا یہ چینل ہی بیسک خواتین بچوں کے لیے ہے کیونکہ میں خود خاتون ہوں خود میں لیڈیز ہوں خود وومن ہوں تو مجھے جو اپنا میرا جو چینل کا بیسک ہے نا جس تھیم پہ میں نے اپنا چینل شروع کی ہے یہ یہ کہ میں خواتین میں کو مطلب ان خواتین کی کچھ ہلک کر سکوں یا ان کے ساتھ کچھ شیئر کر سکوں جو کہ بیچاریاں بہت دور ہیں رہتی ہیں اور جو نہیں کچھ چاہتے بھی اپنے لیے کچھ کر سکتی تو جی ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ مہنگی مہنگی چیزیں ڈال رکھی ہیں یہاں پہ اور یہ باتیں کر رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں خواتین کی جو کہ غریب ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے لوگ جو افورڈیبل چیزیں چاہتے ہیں تو ان کے لیے جی ہے میرا اور آج سے میں نے یہ تھیم سٹارٹ کی ہے اور آج سے میں جی یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں بائی مائی چینل کہ آج سے میں نے وہ ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے اور ان کے لیے ڈیلیکیٹ کرنی ہے جو لوگ ہماری طرح اسائشوں میں نہیں رہتے جو لوگ بہت کچھ چاہ کے بھی نہیں حاصل کر پاتے اور وہ لوگ جن کی کم بجٹ ہے اور اس بجٹ میں ہم ان کو کیسے سکھا سکتے ہیں کہ وہ اس بجٹ میں بھی اپنی زندگی کے لیے وہ اسائشیں کریں جو وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ خواتین جو بالکل ہی مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو میرا دل سٹرم جو ہے وہ رو رہا ہے مطلب کافی ساری جو ہیں ہماری خواتین مجھے پتہ ہے میں کافی ساری میں گاؤں جاتی ہوں میری میڈز ہیں ہم لوگ ان کی گاؤں میں جاتے ہیں ان کی حالات دیکھتے ہیں بہت دل دکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان کی جائز خواہشات سب کی اللہ پوری کریں جی میری تو یہی دعا ہے تو میں نے آپ کو جی میری بہنوں اور میری بیٹیوں بہنوں بالدہ بزرگوں آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج سے میں آپ کو بتاؤں گی آج سے میرے جتنے بھی بلوگز آئیں گے آپ کے سامنے اس میں آپ لوگوں کے لیے سب کچھ ہوگا کہ آپ لوگوں کی زندگی کہ مطلب آپ لوگوں کی زندگی میں اور آپ لوگوں کی جتنی ارننگ ہے اور جتنی پاکٹ منی ہے جتنی انکم ہے اس کے مطابق ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں آپ اچھی زندگی بسر کر سکیں میں آپ کو وہ چیزیں نہیں دکھاؤں گی جو لگجری چیزیں ہائرنڈ چیزیں اور لاکھوں روپے کی چیزیں ہزاروں روپے کی چیزیں آپ جو ہے وہ خرچہ کریں ان کی لیے آپ تڑپیں نہیں ایسا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ میں ایک اور اعلان کرنا چاہتی ہوں اپنی اس ویڈیو میں کہ آج سے میں نے گیو اوے پلان سٹارٹ کیے ہیں میں بہت ساری پروڈکٹس پروڈکٹس میرے پاس ایسی ہیں کہ میں ان کو گیو اوے کرنا چاہتی ہوں اپنی ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو جن جو سکن ایشوز کے ساتھ ہیں جن کے بال گر رہے ہیں جن کا ہیر فال ہو رہے ہیں جن کے بالوں میں خوشکی ہے جن کی سکن پہ چھائیاں پڑی ہوئی ہیں وہ خواتین بہنیں جو اپنی چھائیوں سے بہت سخت تنگ ہیں اور جن کی سکن جو ہے کسی کی ڈرائی ہو رہی ہے کسی کی اکنی ہو رہی ہے تو میں ان لوگ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں اس طریقے سے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان کے لئے کچھ پروڈکس جو میں یوز کرتی ہوں اور جن کا مجھے ہنڈر پرسنٹ پتہ ہے کہ افیکٹ کیا ہے تو وہ پروڈکس جو ہے میں آپ کو گیو اوے میں دوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی لئے صرف آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ میری سب ویڈیوز آپ کو دیکھنی ہوں گی کیونکہ جو میں نے جیسے کہ آپ کو میں نے اعلان کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بات میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنے ویڈیوز کے ثروت کہ میری ساری ویڈیوز دیکھیں ان ویڈیوز میں آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اپنے مقصد کا اور اپنے کام کا ملے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے مجھے اس میں اس میں سے آپ نے مجھے اپنے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا ایشوز ہیں کسی کا سکن کا ہوگا کسی کی بالوں کا ہوگا کسی کا ظاہر ہے کپڑوں کا بھی ہو سکتا ہے مجھے ڈریس ڈیزائننگ کا بھی بہت چھوک ہے میں وہ بھی گیو اوے کروں گی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں گیو اوے میں دینا چاہتی ہوں جیسے پاؤں کی سکن بچیوں کی خراب ہوتی ہے رپورتوں کی خراب ہوتی ہے ہینڈز بہت زیادہ ہینڈز کی سکن بہت رف ہو جاتی ہے پاؤں کی سکن بہت خراب ہو کے خراب ہو جاتی ہے سکن میں ٹینز ہو جاتی ہے فیس کی سکن ٹین ہو جاتی ہے اور سکارز آ جاتے ہیں ملازمہ آ جاتا ہے چھائیاں پڑ جاتی ہیں تو پلیز آپ مجھے کومنٹ باکس میں یہ ویڈیو میری دیکھ کے تو بتائیے گا اور مجھے پھر جب آپ مجھے اس میں کومنٹ باکس میں بتائیں گے تو پھر میں آپ کو اپنا انسٹاگرام آئی ڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی کومنٹس میں تو اس کے بعد آپ نے میرے انسٹاگرام پہ اپنی مجھے تصویریں بھیجنی ہے تاکہ میں وہ تصویریں دیکھ کے ریسائٹ کر سکوں کہ کون سا گیو اوے آپ کو میں نے دینا ہے ٹھیک ہے میں کچھ پروڈکٹس آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ میں نے کچھ پروڈکٹس نکال کے رکھے ہوئے ہیں جو میں دینا چاہتی ہوں ابھی تو وہ میرے پاس جو ہے وہ یوز میں ہیں لیکن میں وہی آپ کو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیوز کو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو جی چلتے ہیں پھر سے ویڈیو کی طرف تو یہ والی تھیم جو جی میں نے کی ہے وہ اس لیے کیے کہ رات کو یا شام کو کسی بھی ٹائم جب آپ تھک جائیں اور بالکل آپ اپنے گھروں میں مطلب بہزاری ہو رہی ہو انزائٹی ہو رہی ہو بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہو سٹریس ہو پریشر ہو آپ آرام سے اپنی لائٹ ساری بن کریں اور سستے سے جو ہے میں آپ کو جو اسلام آباد والے ہیں ان کے لیے تو میں بتا سکتی ہوں جی کہ وہ کہاں سے جا کے فوڈیبل لیمز لے سکتے ہیں لیکن جو دور دراز علاقوں والی میری مائے اور پہنے اور میری فرینڈز ہیں ان کو نہیں بتا سکوں گی لیکن یہ ہے کہ میں ان کے علاقے کے جا کے ویب سائٹ پہ دھون کے تو میں ان کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ وہ کہاں سے لے سکتی ہیں ٹھیک ہے کچھ علاقے ہیں میرے ذہن میں ہیں اور ان کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی جیسے سرگودہ ہو گیا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور فیصلہ باد ہو گیا ملتان ہو گیا کچھ اس طرح کے تین چار جو مین مشہور علاقے ہیں وہ تو میں کر دوں گی باقی جی آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کا ماحول آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے کمرے میں سکون والا ماحول ہو بلکہ ایک لیمپ آپ اور بھی جو ہے وہ کر دیں کام کر دیں ایک لیمپ جلائیں ایک لیمپ جو ہے بلکل ختم کر دیں وقت آف کر دیں اور اس کے ساتھ آپ بیٹھیں کوئی بک پڑھیں یا اپنے موبائل پہ کوئی کام کریں گیمز کھیلیں تو یا آپ ایک تکیہ موہ پہ لے کے سیدھا لیتے ہیں اُلٹا لیتے ہیں جس طرح بھی آپ لوگ اسی فیدل ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ کریں تو اٹ لیسٹ ایک گھنٹے میں آپ کے جو دماغ کا سارا سکون اور جو سٹریس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دماغ بلکل ریلیکس ہو سکون ہو جائے گا اسے کیا ہوگا آپ اپنے بچوں پر توجہ دے سکیں گی اپنے ہزبن پر توجہ دے سکیں گی جن کی شادیاں نہیں ہوئی نہیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں گی جن کی اپر پڑھائی کا سٹریس ہے جو سٹریڈنس بیٹیاں ہیں وہ پڑھ بھی سہی سکیں گی یہ بھی نہیں کہ جو پڑھائی کر رہی ہیں وہ پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں ان کو بھی گی چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ چھو بس گھنٹے پڑھیں آپ امی ابو کو چاہیے کہ وہ ان کو گھنٹہ دیں کہ نہیں آپ اس گھنٹے میں آپ ریلکس کریں ٹھیک ہے جی تو چلیں میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا یہ دیکھیں جی ایک یہ کریم ہے یہ جی وائٹمین سی کریم ہے اور یہ کلینک کا جی اور نائٹ ماسک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو سینم سے ہم آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ شاہستہ لودی کا گولڈ اور پرل سیرم ہے جی میرے پاس اور یہ چلتن پیور کا وائٹمین سی سیرم ہے ٹھیک ہے یہ جی یہ سیرم ہے جی گولڈ اور پر یہ انٹی ایجن سیرم ہے یہ وائٹمین سی کا سیرم ہے جن کے چیروں پر بہت زیادہ چھائیاں ہوتی میری بہنوں کی بیٹھی وں کی ٹھیک ہے اور یہ وائٹمین سی کا بہت ہی میں کہتی ہوں کہ یہ تو میجیکل چیز ہے ٹھیک ہے اسے گلو بھی آتا ہے سکن پر اور بہت زیادہ اسے سکن جو ہے وہ اچھی ہو جاتی یہ بھی میں رکھ لی ہے وائٹ کے لیے اور یہ امپورٹڈ ہے کلینک کا ہے مویسٹر سرج آور نائٹ ماسک ہے یہ کوز نہیں کی ہے اب آپ کو ملے گا آپ دیکھ لیے جی گا اس پر ڈیٹ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس سے بھی جو ہے جتنے لوگوں کی سکن ڈل ہو جاتی ہے سن ٹین سے ٹھیک میں پھرنے سے اس سے سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ شاہدہ شاہستہ لودی کا ہے آئے کا آئے کیر سیرم بھی بہت اچھا اڈاک سرکلز کے لیے اور آئی برو بوت دونوں چیزوں کے لیے اور یہ بہت اچھے یہ ساری بھی تو میرے پاس تین چار چیز ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو میں نیکس ویڈیو میں آپ کے بتاؤں گی کہ ہینڈ کیر اور فوٹ کیر اور بالوں کے لیے میں نے کون کون سی چیزیں جو جو کچھ آپ کو دکھاؤں گی چینج اپنے روم کے لیے اپنے گھر کے لیے یا اپنے کپڑوں وغیرہ کے لیے جی میری کوشش ہوگی کہ ایک چیز جو بھی میں آپ سے give away کروں گی انشاءاللہ جی یہ میرا وعدہ ہے دعا میں یاد رکھیے گا امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویڈیو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ